ہے اس لائن کو انگریزی میں کہتے ہیں اٹیک is the best defense یہ راشتی کھیل کی ہاکی ہے اس کا اس کی لائن ہے یہ میری لائن نہیں لیکن کیا کنٹرڈکشن ہے ہمارے دیش میں کھیل میں تو ہماری لائن ہے اٹیک is the best defense اور ودیش نیتی میں ہماری لائن ہے کہ ہم پہ حملہ نہیں ہوگا تب تک ہم جواب نہیں دیں گے ہمارا خود ہی کنٹرڈکشن ایسا ہے اور ہم اتنے مہان لوگ ہیں کیونکہ پانچ ہزار سال پرانی ثبتہ ہے ان کو لگتا ہے کہ دشمن ہمارے اوپر حملہ بھی کرے گا اور پھر ہم کو موقع دے گا کہ ہم اس کو پلٹ کے ماریں لیکن یہ آدھنک یگہ باس آپ نے تین ید لڑے اور آج بھی شروع شروع میں یہی سنتے تھے ہم پہلے نہیں ماریں گے ہم پہلے نہیں ماریں گے ہم پہلے نہیں ماریں گے اس کی وجہ بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں اس کا کریڈٹ بھی آپ ہی کو جاتا ہے کہ آپ نے سنتالیس میں جس شخص کو بھیجا تھا وہ کہتا ہم ماریں گے نہیں ہمارے ادھر مالو ہم تمہیں نہیں ماریں گے تمہیں مارتے رو مارتے رو تم تھک جاؤ لیکن ہم نہیں ماریں گے لیکن کریڈٹ آپ نے کیا کیا کہ جس شخص کو بھیجا اس نے کہا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم مارنے والے تھے اس لیے ہم نے بالاکوٹ کر دیا ہم نے کتئی انتظار نہیں کیا کہ وہاں سے آئیں گے ریل گاڑی لے کے آئیں گے بھارت سرکار کیا منتری یہاں سے ڈوزیر بھیجے گا پھر وہ پڑھیں گے ڈوزیر میں بتائیں گے غلطی کیا ہے کومہ کیا ہے علف بے پے تیمزیر انہوں نے کہا بھائی صاحب جب تک اس کو پڑھو گے تب تک ہم تمہیں ڈوز دیے دے رہے ہیں تو یہ سوچ بدلتی ہے کوئی راشت جب کوئی ایکشن کرتا ہے تو آپ کے سماج میں اس کا میسیج جاتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ ہزاروں چیزوں پہ میں سرکار کی نیتیوں سے اتفاق ہو سکتا ہے میرا ہو سکتا ہے میری ایک رائے نہ ہو ہو سکتا ہے شاید میرے پاس کم انفرمیشن ہو تو میں اس پہ کوئی رائے بنا رہا ہوں سرکار بہت کیا کرتی ہے نہیں کرتی ہے لیکن مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ سرکار کے آنے کے بعد دو کام ایسے ہوئے کہ جس میں ہر آدمی کو پتہ نہیں کیوں بیٹھے بیٹھے ایسا لگ رہا ہے وہ اپنے گھر پہ جب بیٹھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہے ایک ہی کو بھیجائے وہی پوری دنیا قبضے کرنے میں لگا ہوا ہے یہ فیلنگ آپ کے اندر کیوں ہے یہ پارٹی لائن کا معاملہ نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کو لگتا تھا کہ اسرائیل ہمارے دیش میں بڑا پاپولر ہے اسرائیل کو لے کے ہمارے مند میں بڑی وہ ہے ہم اسرائیل کی تصویریں دیکھتے ہیں اور بار بار ہمارا دیش اور آپ کے راج کے لوگ بھی ہوں گے میرا خالے کہ ہمیں اسرائیل کی طرح بات کرنی چاہیے اسرائیل پہ اٹھتر لاکھ جس کی پاپولیشن ہے دوہزار انیس میں جون میں اس کو کئی کروڑ شانتی پر یہ دوتوں نے گھیر رکھا ہے اور جب بھی شانتی پر یہ دوست کے ماننے والے لوگ پاگلپن میں ایک پتھر پھینک دیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کشمیر نہیں ہیں یہ پتھر پھینکتے ہیں پھر وہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ ببرچی خانے میں کتنے بم گرائیں اور اتنی دور تک مارتا ہے کہ قریب چھے مہینے تک مرم پٹی میں نکلتے ہیں ان کے آپ کے دیش میں ایک بدلاؤ ہوا اس بدلاؤ کو اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ دباؤ بنانے کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ چودہ مئی کے بعد سے سڑکوں پہ نکلئے پروٹسٹ کرئے کسی کے خلاف ہنگامات مت کرئے اگر آپ سب لوگ ہیں آپ شالین لوگ ہیں تو آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ ابھی مئی آنے والا ہے سوری مئی چلا گیا ہے اگست آنے والا ہے انیس اگست دو ہزار چودہ کو میں اور میرے دو ساتھیوں نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل تھرٹی فائفے کو چیلنج کیا چار سال سے لڑائی چل رہی ہے لیکن اس پہ اب سپریم کورٹ بھی آخری نتیجوں پہ پہنچ چکی ہے اور دیش بھر میں یہ آپ جیسے اچھے لوگ مجھ جیسے برے آدمی کو جگہ جگہ بلالیتے ہیں اور میں جا کر کے لوگوں کو بھڑکا دیتا ہوں اس بھڑکنے سے یہ فائدہ ہوا کہ پٹنا کے اندر چندگڑ کے اندر لوگ ہر مہینے ہر ایمپورٹنٹ چورائے پہ پچاس سو لوگ مومبتی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں آرٹیکل تھرٹی فائفے ہٹاؤ دیش بچاؤ اور اس کا پرنام میں مہت پون نہیں ہوں میرے ساتھی مہت پون نہیں ہے اس کا پرنام یہ ہوا کہ ایک سرکار جس کے آنے کا لگ بھگت ہے تھا کہ وہ سرکار میں آئے گی اس نے بیچ چناؤں میں جب مینیفیسٹو جاری کیا تو اپنے مینیفیسٹو میں ڈالا اب صرف اس کو یاد دلانا ہے آپ کو روز یاد دلانا ہے ہم کو سڑک بنا دی اچھی چل رہی ہے ٹوٹ ٹاٹ جائے گی ہم کود کے چلے جائیں گے لیکن آرٹیکل تھرٹی فائفے کا ہٹنا دیش کو بچانے کی بات ہے اسلامک آتنکواد پہ روک لگنے کی بات ہے اسلامک شکتیوں کے بھارت میں مضبوط ہونے کے ان کے منوبل کو توڑنے کی بات ہے لہٰذا ہمیں ابھی کچھ نہیں چاہیے آپ صرف انیس اگس کو اپنے راج اپنے شہر میں صرف ایسا کچھ کریے کہ دیش کے لیے یہ خبر جائے کہ کراچی سے کچھ کلومیٹر دور گاندھی دہم کے لوگوں کو بھی آرٹیکل تھرٹی فائفے پتا ہو گیا ہے ہم پہلے یہ دباؤ ڈلوا رہے تھے بنا رہے تھے کہ سرکار اس بات کو سمجھے سرکاروں نے سمجھا پارٹی میں سے ایک ہی پارٹی نے سمجھا ان کے منیفیسٹوں تک آ گئی ہے مجھے آپ سب پہ اور دیش پہ بھروسہ ہے کہ جس دباؤں میں منیفیسٹوں میں آیا ہے اسی دباؤں سے ایک دن یہ چلا جائے گا لہٰذا اسے کمزور مت ہونے دیجئے گا ہزاروں کام ہماری چاہت پہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ہزاروں کاموں میں سرکار ہماری سن رہی ہے نہیں سن رہی ہے یہ کوئی نجی کام نہیں ہے یہ میرا میرے ساتھیوں کا نہیں ہے یہ کوئی میرا پرسل ایجنڈا نہیں ہے کیونکہ میں نے تو چودہ مئی سے کچھ دوسرے ایشیوز اٹھا لیے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب دیش کو سمجھ آ گیا ہے سرکاروں کو سمجھ آ گیا ہے سرکار بھاگ نہیں سکتی لہٰذا دوہزار چودہ میں تھوڑی بہت کمی تھی سنا تھا میں نے کہ دو سو بیاسی تھے بلکل کنارے پہ گاڑی تھی اس بار آپ نے بھاگنے کے راستے بند کر دی ہیں اور بچی کچھی کسر آپ دو تین مہینے بعد کرنے جا رہے ہیں آپ صرف وہ یہی آخر میں کہیں گے کہ ہماری سرکار یو اینو میں جت دن ہوگی تب ہم پاس کریں گے یہ موقع نہیں آئے گا لہٰذا اب صرف اتنا مانیے کہ یہ دباؤ چند دنوں کا ہے چند دنوں کا ہے ایک صرف ایک آپ کو اور مدد کرنے ہے اس کے بعد عربوں خربوں روپیہ بھارت سرکار کا میرے ٹیکس کا جو کشمیر میں خرچ ہو رہا ہے وہ ٹین پرسنٹ پہ آ جائے گا پورا ایک دیش ایک راج کے اندر ید گرست ہے ہزاروں لاکھوں کرونوں کا ریسورسز جا رہا ہے دیش کا مورل ڈاؤن ہوتا ہے جب فوجی مارا جاتا ہے ہندوستان کے لوگوں سے لوگ جشن مناتے ہیں جس دن بھی آرٹیکل 35ے ختم ہوگا بھارت میں اسلامی آتنکواد کی پہلی کمر ٹوٹے گی اس لیے لوگ ڈر آ رہے ہیں آپ کو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کچھ نہیں کر دیں گے کچھ نہیں کر دیں گے جو کرتے ہیں اس کی صفائی کے لیے بھی اندرستان میں دو سو بالمی کی بلائے تھے 1957 میں یہ میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں بڑے لوگ ترک کرنے آئیں گے آپ سے بڑی لوجک دیں گے آپ سے آپ بغیر ہندو ہو کر کے ایک راشت کے راشت بھکت ناغرک کی حیثیت میں ان تمام لوگوں سے پوچھئے گا جو چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے بہت گھومتے ہیں بڑا گیان دیتے ہیں آپ کو قرآن شریف کے اس پنے پہ یہ لکھائے اس میں یہ لکھائے ان سے پوچھئے گا دنیا میں یہ مثال کہیں نہیں ملے گی اور اگر میری کوئی بات میں کمی ہو تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں 1957 میں جمہو کشمیر راج کے اندر سوئی پرس نے اسٹائیک کر دی بھارت جیسے راشت میں ایک راج کے سوئی پر کی اسٹائیک کیوں مہت پون ہے بکشی غلام محمد صاحب جن کے نام میں محمد لکھا تھا انہوں نے وہ چیف منسٹر تھے ان کو لگا کہ راج میں مہا ماری پھیل گئی ہے گندگی ہو رہی ہے کوئی صاف نہیں کر رہا ہے کیا کریں تو انہوں نے اپنے کیبنٹ کے دو منتریوں کو جہاں ایک صاحب آئے ہوئے ہیں پتھان کورٹ سے ان کے شہر بھیجا اور امرسر وہ دونوں کیبنٹ منتریوں سے کہا کہ بھئی اس گندگی کو جو شیخ صاحب نے کر دی ہے یہ صاف کون کرے گا تو دو سو بالمی کی لوگوں کو پتھان کورٹ اور امرسر سے لائے گیا اور کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے راج کی گندگی صاف کریں ہم آپ کو نوکری بھی دیں گے ناغرکتہ بھی دیں گے ذرا سوچ یہ کہ 1957 میں کس کو ناغرکتہ کے بارے میں پتا تھا کون ناغرکتہ کی چنتہ کر رہا تھا کہ ناغرکتہ ملے گی نہیں ملے گی لوگوں کے پاس کھانے کے لئے نہیں تھا ان غریب لوگوں نے محمد صاحب کے یو پر یقین کیا اور وہ لوگ کام کرنے لگے دھائی مہینے میں جمہو کشمیر میں صفائی ہو گئی انہوں نے کبھی سوال نہیں پوچھا اور ہم نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا آرٹیکل 35ے کی لڑائی کی لڑتے وقت ہمیں کچھ لوگ ملے اور جب انہوں نے یہ بات بتائی تو آپ یقین مانیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین کھسک جائے آپ کے نیچے سے اگر تھوڑے بھی آپ کے اندر کوئی مانوطہ کا ایک ڈیش اور ایک ڈوٹ بھی بچائے تو آپ ڈر جائیں گے تو جب لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہے اللہ نے تو یہ فرمایا ہے محمد صاحب نے تو یہ فرمایا ہے تو لگتا ہے کہ اتار کے پچاس جوتے مارو ان کے اندر میں بہت ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 1957 میں ان لوگوں کے ساتھ یہ کہا کہ آپ یہاں رہیے ناغرکتہ بھی ملے گی نوکری بھی ملے گی وہ کام کرنے لگے بیچارے ہیں جب ہم کو کچھ لوگ ملے پتہ نہیں ہماری قسمت میں یہیسے لوگ کیوں ٹکراتے ہیں تو ہم ان سے ملنے ملانے گئے ہم نے کہا کیا معاملہ ہے بھائی تو انہوں نے جو اسٹوری بتائی وہ کچھ 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 سمجھ میں آتی تھی کچھ کچھ نہیں آتی تھی لیکن ہم نے تو ریکارڈ پہ جانے والے لوگ ہیں ہماری جنرلزم کی بیک گراؤنڈ تو ہم نے کا پہلے ریکارڈ لگا لے آپ سوچ سکتے ہیں بخشی غلام محمد صاحب نے ان سے جھونٹ بولا کہ ہم آپ کو ناغرکتہ دیں گے یہ کہے کہ بھئی 1954 میں تو ناغرکتہ دینے کا عدیقار وہاں کی راج سرکار کو ہے تو ناغرکتہ تو دینی آپ نے انہیں اور وہ صرف دو سو لوگ تھے 200 فیملی نہیں تھی دو سو لوگ تھے آپ نے